ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ لوگ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کریں اور ساتھی نوٹفیکشن بیل پر کلک کریں اور ہمارے لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں دراصل ہمارا ویڈیو اس بات پر ہے کہ وائی فائی کو کس طرح بغیر پاسوارڈ کے کریٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک ٹرک نہیں بلکہ ایک دو تیر ٹرک آپ کو سبجھا ہوگا کہ کس طرح ویڈاوٹ پاسوارڈ کر سکتے ہیں چلی پہلا ٹرک شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ خروم بروزر اوپن کریں اس کے بعد آپ روٹر کے سیٹنکس میں جانے کے لیے آپ کو اوپر لکھنا ہوگا 192.168.10.1 یہ لیکن کے بعد آپ سے ایک یوزر نیم اور پاسوارڈ ریکوائیٹ کرے گا یہ آپ کو یہ دونوں پاسوارڈ اور یوزر نیم آپ کو موڈیم کے بیگ سیڈ پہ سٹیکر کے ساتھ لگے ہوں گے سٹیکر میں لکھے ہوں گے اور اپل ایڈریس بھی وہاں پہ لکھا ہوگا جو وہ آمنے اوپر لکھا ہے آپ لوگوں کے مختلف بھی ہو سکتے ہیں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ ایڈمین اور پاسوارڈ لگا لیں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے اور سیٹیکس میں جانے کے بعد آپ کو وارلیس میں جانا ہوگا میں واپس بتانا چاہوں کہ ہمارے ویڈیو کو فل اینڈ تک دیکھیں اور اچھی طرح دیکھیں تاکہ آپ کو اس ٹیپ اچھی طرح سمجھائیں سب پہلے ہم وارلیس میں جائیں گے وارلیس میں جانے کے بعد سیکیورٹی میں جائیں گے جہاں آپ کو وائی فائی کا پاسوارڈ ملے گا لیکن یہاں پہ ہمیں وائی فائی کے پاسوارڈ کی ضرورت نہیں ہے میں یہاں پہ کوٹ چاہیے ڈیوائیس پنڈ اور یہاں پہ ایک اور مین پوائنٹ کے ڈبلو پی اے سیٹ اپ یہاں پہ آپ اپشن انیبل کرنا ہے لیکن بعض روٹرز میں یہ ڈیسیبل ہوتا ہے یہ انیبل کریں گے انیبل کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ کوٹ چاہیے ڈیوائیس پنڈ یہ ڈیوائیس پنڈ آپ کوپی کر دے دراصل وائی فائی کے دو پاسوارڈ ہوتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے ایک دوسرا ہوتا ہے جو آپ پاسوارڈ کے اندر جا کر وارلیس پر کلک کر کے جو بھی اس کا پاسوارڈ کلک کرتے اور پیسٹ کرتے لیکن اس ڈیوائیس پنڈ کو یہ بھی ایک پاسوارڈ ہے وائی فائی کا اور اس کو اپنڈ کرنے کے لیے ڈبلو پی ایس کریکٹ سوفٹیر ہے جس کی پک آپ نے دیکھ لی کی یہ اس کی ذریع سے آپ اسے کھول سکتے یہاں سے آپ نے ہی کھول سکتے پڈ لگا کے چلو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح کرتے آپ یہاں سے فورکٹ کرتا ہوں پاسوارڈ سب کے اس کے بعد یہ ڈبلو پی ایس کریکٹ یہ ایک پہ آپ پلے سٹور سے ڈالونڈ کر دے اس کے بعد آپ اسکنگ کر دے آس پاس کے جتنے بھی وائی فائی آپ اپنے لوکوشن بھی اونڈ کر دے اس کے بعد ہمیں پی ٹی سیل فور ڈی کے اپنے ڈیوائس پین کوپی کیا تھا یہاں آپ کو ڈیفرینٹس پین دیں گے لیے اس کی کوئی ضرورتی یہ کام نہیں کریں گے ادھر پیٹ پر کلک کر دیں اس کے بعد جو ہم نے پک پین کوپی کیا تھا یہ پین ادھر پیسٹ کر دیں پین لگانے کے بعد آپ تو ویٹ کر دیں انشاءاللہ کریکٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں کریکٹ ہو گیا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بھئی اگر ایڈمنٹ پاسورٹ چینج بھی کریں آپ اس ڈیوائس پین کی ذریعہ آپ اس پین کی استعمال کر کے اس کو نہیں بلکہ ہر روٹر کا الگ پین ہوتا ہے پھر وہ ہی پین استعمال کر کے ڈیوائی پی ایس ایپ کی ذریعہ کرٹ کریں وائفائ کو یہ بہت زبردست ٹرک ہے آپ اسے استعمال کریں اور ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اگر یہ ٹرک پسند ہے اب آپ کو دو اور ٹرک ہے وہ بھی سکھائیں گے چلے میں اپنے دوسرے ٹوپک پر چلتے ہیں مطلب دوسرا ٹرک کی یہ ہمارا اس ٹرک میں شروع کرتے ہیں اس کو میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ مور پر کلک کریں اس کے بعد ڈیوائی پی ایس پین انٹر ڈیوائی پین انٹر یہ پین جو آپ کو دیا گیا ہے یہ پین کوپی کریں مطلب سیف کر دے یہ پین سکس سیون وان ایٹ ڈبل ٹو فور ڈبل فور یہ آپ ذہن میں رکھیں اور دوسرے جو موبائل ہے جس میں وای فائی پاس فورٹ اوپن ہے جس دوسرے مطلب جس میں آپ کا وای فائی کھنیکٹ ہے آپ بھی میرے پاس دوسرا موبائل لے لیکن چلو میں اپنا وائف ایپ یہاں سے کنیٹ کروں گا اس مویل سے یہاں سے کنیٹ کر کے پھر روٹرز میں جاؤں گا روٹرز کی سیٹنگز میں پھر ہمیں دو چیز کی ضرورت ایک وائف یوزرنیم اور پاسور اور سیب سیب وائی کام کریں گے جو ہم نے پہلے کیا تھا یہاں پہ میں گیا ہے وارلیس سیٹنگز میں اس کے پاس سیکرورٹی میں جو پین ہم نے کوپی کیا تھا یہاں پہ دو اپشن ہیں انٹر اسٹی اے پین اند یوز اے پی پین اب یوز اے پی پین پر کلک کریں اور یہ کوڈ ہم نے دیکھا تھا وہاں پہ اس مویل پہ اور یہاں پہ پیسٹ کر دے اور اس کو ایٹ کر دے اس کا فائدہ ہے یہ کہ آپ کو پاسورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی بس ڈارک کنیکٹ ہوتا ہے آپ کا وائف ہے یہی فائدہ ہے بس یہاں پہ پینٹ پیسٹ کر دیا اور وائی فائی آپ کا کنیکٹ ہوئے گا اس کے لئے کوٹ کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو یاد رکھئے بھئی جس موبیل میں آپ کا وائی فائی کنیکٹ ہے پہلے سے آپ اس کے ذریعے سے جا کر یہ پینٹ وہاں پیٹا گیا جو میں تیسرے آپ کو ٹرک سکھاؤں گا یہ بہت زبردست ٹرک ہے یہ میں خود ہی استعمال کرتا ہوں اس تیسرے ٹرک میں آپ کو یہ بتاؤں گا جو آپ اپنے موڈیم یا روٹر لوگ کہتے سے آپ روٹر آپ ہاتھ میں اٹھائے وہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی بٹن پہ لے گئے ڈبلیو پی ایس بٹن اس بٹن کو آپ دبائے رکھیں تاکہ یہ اون ہو جائے آپ اسے اون کرنے کے بعد آپ واللہ سیٹکس میں جائے واللہ سیٹکس میں جانے کے بعد ڈبلیو پی ایس پوش بٹن ہوگا وہ کھلک کر دے ہمارے ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اگر کوئی مسئلوں مسائلیں تو کھوٹ کر دیجئے اور چینل کو سبکرائب ضرور کرنا ہمارے ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ